سعودی عرب میں کرونا کے پھیلاؤں اور جانی نقصانات کے باعث کرفیو اور لاکڈاؤن میں غیر وینا مدد کے لیے اضافہ کر دیا گیا ہے سعودی وزار کے داخلہ کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کیے جانے والے اعلان کے مطابق خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے کرفیو اور لاکڈاؤن میں غیر وینا مدد کے لیے اضافہ کر دیا گیا ہے سعودی وزار کے داخلہ کی ٹوٹر میں مزید کہا گیا کہ کرفیو میں مزید اضافہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سے کیا گیا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر تیس مارچ کی شام سے مملکت بھر میں اکیس روز کے لیے جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کیا جس کی مدت چودہ اپریل کو ختم ہو رہی تھی کہا گیا تھا کہ کرفیو روزانہ شام ساتھ سے صبح چھے بجے تک اکیس دن تک جاری رہے گا بعد ازا چھے اپریل کو محکم صحت کے حکام کے سفارش پر کئی شہروں میں تا حکم ثانی کرفیو چوبیس گھنٹے کا نیک اعلان کیا گیا جن میں ریاض، دمام، طبو، زوران اور حفوف، جدہ، طائب، القطیف اور الخبر کے علاقے شامل ہیں اور اب کرفیو میں غیر مہینہ مدت کے لیے توسی بھی کر دی گئی ہے